موسیقی منسا کیا حسرگار کی کئی بار میٹنگ ہو چکے لیکن نردہ نہیں ہو پا رہا ہے بری منسا ہے یہ کھڑ جانا چاہتے ہیں اور جگہ جگہ بیلہ ٹھیک کرنا جیسے کرنال کی اکٹنا کو اگر ہم لیں تو جہاں مکہ منتری آ رہا ہے اسے پندرہ کلومیٹر دور پہ ہے خالی پیٹھنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو جو گلت طریقے سے آدیس دیئے جو صرف ہوڑے گیر قانونی جو گاڑیاں توڑی گیر قانونی ہتیا کر دی اس کا مقدمہ درج کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک آفیسر کو بچانے کے لیے ادھروں نے سارے اتنی جنتہ کو پریشان کر دیا ہے تو کچھ کسان نیتہ چلے گئے ہیں آئیں گے وہ پھر دوبارہ بڑے نیتہ تو چلے گئے دیکھیں سارے دیز میں دولنا ہے بھئی دوسری جگہ بھی تو جانا ہے سارے دیز میں دولنا اچھا میرے کو آپ چھوٹا نیتہ مانتے ہو گیا نہیں نہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ پریانہ کے سوال پریانہ کے بڑے نیتہ ایک آدمی سوال کرے ایک آدمی آپ بنایئے جی سرکار جو درنے کے چکر میں اس کے کمجور کرنے کے چکر میں تو نہیں ہے دیکھئے بلکل آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ہمارے دلی کے درنے کمجور ہو جائیں اس لیے ان کو ڈیورٹ کر دیا جائے ایسی نیتی بی جے پی کی ہو سکتی ہے پہلے بھی یہ چلیں بی جے پی چل رہی ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی جو بھاونہ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اندولن ہم نہیں چلا رہے اس اندولن کو پرماتما چلا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو قانون بنائے ہیں وہ انٹی پرکرٹی ہیں پرماتما کے وردھ ہیں کیونکہ جیتنے جیو درتی پر پیدا ہوئے ہیں ان کا پیٹ بھرنا وہ پرماتما بھرتا ہے لیکن ہماری سرکار کہتی ہے کہ یہاں پہ انسانوں کی روٹی کا بیپار کمپنیا کریں گی اس لیے پرکرٹی کے وردھ ہے اور یہ اندولن جو چل رہا ہے یہ پرکرٹی چلا رہی ہے پرماتما چلا رہا ہے اس لیے سب ان کی چالیں پھیل ہو رہی ہیں الٹی ان پر پڑ رہی ہیں آج ابھی تک تو باچیت کے لیے کوئی ہے نہیں اور کل باچیت ٹوٹ گئی تھی میرے جان سے پہلے ہی پوائنٹ نہیں مانا کہ جو دوسیتی کاری ان پر مقدمہ درج کرنا ان کو سسپینڈ کرنا وہیں پہ پہلی نہیں مانے دوسری اور تیسری تو بات کی بات رہ گی دیکھئے اب یہ دسپیوٹڈ میٹر ہے میں کل بھی بولا تھا میں آج پھر صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سکویر بادل نے بیان دیا ہے وہ بالکل سراسر غلط اور گیر انسانیت بھرا ہے گردوارے والے لنگروں کی سیوہ صدیوں سے کر رہے ہیں بادل ان کا ٹھیکے دار نہیں ہے بادل کے پہلے بھی کرتے تھے بادل کے بعد بھی کرتے رہیں گے صدیوں سے کرتے رہے ہیں انہوں نے جہاں بھی لوگوں کو بھوک ہوتی ہے چاہے وہ کرونا کال رہا ہو چاہے وہ بھوچان کے ٹائم رہے ہوں چاہے وہ کسانوں کے دھرنے رہے ہوں گردوارے والے ڈیرے والے بابے سب جگہ بہت سیوہ کرتے ہیں دھنی وادی ہیں عطیہ بھاری ہیں لیکن جیسے سکویر بادل نے بیان دیا ہے کہ جیسے گردوارے اس کے گھر کے ہیں کہ گرنام سنگھ نے اس کو فون کیا پھر اس نے لنگر بھیجا میں نے کوئی فون نہیں کیا سو پرسنٹ جھوٹ اور کیوں بول رہا ہے اس کے پیچھے کی جو اس کی منصہ ہے وہ بدنیت ہے میرے پاس نہ تو اس کا نمبر ہے نہ میں نے اس کو فون کیا ہے نہ میرے کو یہ پتا کہ یہاں پہ کون کون لنگر رات کو لے کے آیا سبیرے جرور میرے کو بابا ملا نادا صاحب بوڑا کے ہم لنگر لے کے آئے میں کہہ دھنی واد ہے آپ کا لیکن میں نے لنگر مگایا ہے میرے کو تو یہ نہیں پتا لنگر کا پربند کون کر رہا ہے لنگر کہاں سے آ رہا ہے یہاں تو جو یہ گردوارہ ہے نرمل کٹیا والا وہ بچارے لنگر پچھا رہے تھے چائے بھی پچھائی انہوں نے لنگر بھی پچھایا رات کو ساری رات انہوں نے لنگر چلایا لیکن وہ کس کے کہنے پہ وہاں سے آئے میرے کو یہ بھی نہیں پتا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سخبیر بادل کو یہ اوچھی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اس کے دو کارن ہیں ایک تو کسانوں نے ان کو بھگانا ضرور کر دیا ہے پنجاب سے شاید وہ اس بہانے انٹر کرنا چاہتے ہیں کہ میں کسانوں کا بڑا سیوہ دار ہوں ایک بات دوسری بات ہم نے پنجاب کے اندر مشن پنجاب چلایا ہے جس کا بہت بڑا ہنگارہ ہے اور لوگ وہاں سے اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو روائیتی پارٹی ہیں جو پرمپرہ پارٹی ہیں ان کو بھگا دو پنجاب سے اور جگہ جگہ پہ ان کا ویرود ہونا شروع ہو گیا ہے مشن پنجاب سے لوگوں نے جڑنا شروع کر دیا کہ عام جنتہ کا راج ہونا چاہیے انجی پتیوں کا اور یہ پرمپرہ پارٹیوں کا راج نہیں ہونا چاہیے اس سے وہ بکھڑا آگئے ہیں اس کو کہیں وہ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں میں خراب کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کو کوئی فون نہیں کیا نہ میرے پاس اس کا نمبر اگر اس کے پاس ہے اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو جنتہ کے سامنے پیس کریں اور ورنہ تو وہ ماں بھی مانگیں سر منعک بڑھوتری کہیں گے سر منعک بڑھوتری اگر ہم دو فصلوں کو چھوڑ دیں مسور کو اور سرسوں کو اگر دو فصلوں کو چھوڑ دیں ان میں چار چار سو مطلب ان میں قریب آٹھ پرسنٹ کے قریب بڑھوتری بنتی ہے لیکن باقی جو فصلیں ہیں ان میں کیول دو پرسنٹ کی بڑھوتری کی گئی کیول دو پرسنٹ کی مکھا فصل کی ہوں ہے کیول دو پرسنٹ کی بڑھوتری ہے جبکہ جو بزار کی مہنگائی ہے وہ ہر سال سات آٹھ پرسنٹ بڑھتی ہے یعنی سات آٹھ پرسنٹ بڑھے تو بزار کے لیول پہ رہتے ہیں اور یہی کارنہ ہے ہماری بربادی کا کہ بزار کی قیمت سات آٹھ پرسنٹ بڑھتی ہے ہمارا ریٹ دو پرسنٹ بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال ہم پچھلے سال ایک ونٹل گہوں میں گرید دیں گے وہی مال اگلے سال ایک ونٹل پانچ کلو گہوں میں گرید دیں گے یہ ہمیں گھاٹا ہے اور یہ سرمناک ہے دگنی آئے کرنے کی بجائے یہ آمدنی اور کم کیسرکار لولی پوپ دینے کا پریاز کر رہی ہے کہ تھوڑا بہت سیٹلمنٹ ہو جائے اس لیے لولی پوپ تو میں نے کبھی گھایا نہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بے کوپ بنانے کے ایک پریاز چھے ربی کی فصلوں کے لے کر بڑھائے گئے ہیں کیا کہنا جائیں گے اس کے اوپر آپ کیا ہے ہم سب کو رد کر دیں یہ ہمارے کومن جوڑ نہیں ہے ملک کے جتنے دیر بیٹھ کے پلس ٹو کی بلکہ جو جو کھیتی لائک کھرچے ہیں اس پر پچاس پرسنٹ ملک کے جڑا مرآبہ کسان کی ساری اس طرح یہ نکالے جدو بیٹھ کے گال کرنگے تو کیا یہ چنابی نینڈا سمجھتے ہیں صرف لولی پاپ جنہوں نے کہا جنہوں نے رائے نیتے پارٹیاں جے انہوں نے نیت ساپ ہو گئے جے نیتی کسانہ پرتی ساپ ہو گئے پھر وہ بیٹھ کے انہیں دور دی گال چلیا تھے کیوں نہیں کیتے تو تیسرے دن دھرنا پر بیش کر گیا یہ پتہ نہیں کنے دن چلے گا کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد